موسیقی میں کوئی پرابلم ہوئی ہے اور یہاں سے تار ہیلی لیا ہے تو دوستو اس تار کو بھی ٹھیک کریں گے اور باقی یہ دیکھیں یہ بلپ ابھی ابھی فیلپس کا نیا بلپ لگایا ہے اس کو جلنا دونی چاہیے کیونکہ یہ بلکل ابھی میں نے لگایا ہے دوسرا بلپ چینج کیا ہے لیکن پھر بھی لائٹ جلنی پا رہی اور یہ دیکھیں دوستو صرف دو مٹکیاں یہاں پہ لگی ہیں مطلب ایک مٹکی ہے باقی یہ والی مٹکی ٹو ٹو ٹوی ہے یہاں پہ بوکس خالی ہے باقی یہاں پہ اللہ نہ کرے کوئی فینچ دوستو ایکسپیر نہیں ہوئی جتنی فینچیں تقریبا ٹین کے قریب فینچز ہوں گی تو میں نے سوچا آج آپ دوستوں کو اندر جا کر یہ بتاتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں صرف اور صرف دوستو ایکس پڑے ہوئے ہیں اور ساتھ کوئی بھی بیبی نہیں ہے تین اور چار ایکس ہیں تھوڑا سا اوپر سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں چار ایکس ہیں اور کوئی بھی بچہ دکھائی نہیں دے رہا باقی یہاں پہ فینچز کی تدہ دیکھیں آپ تین چار میل ہیں بلکہ ایک دو تین چار پانچ میل ہیں دوستو اور تین فی میل ہیں اور ایک فی میل اندر بیٹھی ہوئے اس کو بھی یہاں سے میں چیک کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں نکل آئیے پائر کیسے نکلی ہے تو اندر آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے کہ اندر دوستو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے اور بلکہ انڈے ہیں دوستو ایک دو انڈے پڑے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک ان انڈوں سے بچہ نہیں نکلا اور یہاں پہ مجھے لگتا ہے جو دوستو یہاں سے میل فرار ہو چکا ہے میل اڑ گیا تھا وہ اسی دوستو یہاں اس گھر کا تھا مطلب کہ یہاں پہ انڈے ہیں اور فیمل بیٹھتی ہے لیکن بچوں کو ان کی اوپیٹ دوستو کون نکالے گا مطلب بچے جب نکل آئے تو یہ کیسے فیڈ کریں گے مجھے بتائیے گا کہ اس کا میل اڑ چکا ہے کہ ہمیں ان سب فیمل کو اور سب میل کو نئی کولونی میں چھوڑ دوں آپ دوست مجھے لازمی بتائیے گا باقی اب آپ کو نیو کولونی بھی دکھاتا ہوں اور پیچھے جا کر ہم اپنے جو منی زومیں اپنی ہینز ہیں وہاں پہ جا کے ان کے آگے فیڈ وغیرہ بھی ڈالتے ہیں تو یہ دیکھیں باہر آتے ہی آپ دیکھیں سب سے آگے استقبال کے لیے ہماری الفا بریو اور چارلی کھڑے میں ہیں اور آج آپ کو چھوٹو گینگ کے میمبر بھی بتاؤں گا کیونکہ کافی زیادہ دوست یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی چھوٹو گینگ کہاں گیا جو وہ ڈکس کا چھوٹے چھوٹے تھے تو دوستو اب چھوٹے نہیں رہے وہ چھوٹو گینگ ہمارا بڑا گینگ بن چکا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں باقی یہ دیکھیں ہینز بہر آئی دی ہیں ماشاءاللہ دوستو ساری ہینز اس ٹائم پہ یہاں پہ یہ رکھیں یہ دو بینے بھی یہاں پہ ہیں باقی اسیل اور یہ ساری یہ براؤن فیمل دوستو اتنی بھی پیاری ہے اس کی آپ گردن پہ لیسنگ چیک کریں گے کہ جب یہ چلے گی تو اس کے آدھے بال بکھرے ہوں گے یہ رکھیں یہ رکھیں عجیب طرح کہ یہ پیدائشی ہی دوستو کچھ ایسی تھی اور مجھے بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے یہ ہماری جنگلی فیمل ہے جو کہ ہمارے سیٹ اپ پہ دوستو آج ہمارے 400 پلس ولوگز ہو چکے ہیں یہ ہمارے سیٹ اپ پہ تھی ہے اور انشاءاللہ دوستو اس کے لئے دعا کیجئے گا کہ یہ مجود رہے باقی ہماری چیتہ فیمل یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے اور اس ٹائم پہ آئی تنک اس کو تھن لگی ہے لیکن شیئر نہیں اور ہیری کے ساتھ اچھی فرینڈشپ ہوئی ہوئی ہے ہیرہ یہاں پہ ہے ایک ایرانی ڈک بھی دوستو یہاں پہ آئی لیا بہر اور اب بھی سب کوئی کھولتے ہیں کیونکہ فیڈ دوستو میں آج کل ان کو اس جگہ پہ یہ جگہ تھوڑی پکی سی ہے فرس ہے تو یہاں پہ ڈال دیتا ہوں یہ ریکھیں ساری پاس پاس ہاری ہیں ان کی فیڈ بھی ابھی لائیں گے اور یہ ریکھیں ہماری سوشکس کی ایک ہی ہن بچی ہے دوستو ہیرہ بھی اس کے ساتھ پیر لگا رہا ہے بس اب دعا کریں کہ کب ان کے ہم ایگز دیکھیں تو یہاں سے اوپن کرتا ہوں اور مینی بیو کا دور کھول ہے تو دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ملک اور ملکی اتنے وائٹ ہوئے دوستو فرس ٹائم دیکھیں ان کی جب لائے تھے تب بھی اتنے وائٹ نہیں تھے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو بہت زیادہ کیوٹ لگ رہے ہیں اور آج تو یہ بھی بڑا پیارا بلیک بلیک سا ڈارٹ کلر میں آیا ہوئے باقی سارے اور چھوٹو گینگ دوستو آپ کو بتاتا ہوں یہ ہمارے چھوٹو گینگ کا ایک میمبر ہے اور دو یہ ہیں جو کالیا جس کو ہم فیمل سمجھتے تھے یہ ہمارا کالیا میل ہی ہے دوستو میں تو میل سمجھتا تھا لیکن آپ دوست بلتے تھے تو یہ بہی فیمل ہے تو یہ میل ہے کالیا اور یہ ایک فیمل دوستو بن گی ہے جو کہ کیمپ بیل مطلب کیمپ براؤن کلر کی بن گی ہے اور دوسرا یہ ہے مجھے تو دوستو یہ بھی میل لگ رہا ہے کالیا بھی میل لگ رہا ہے یہ آپ دیکھیں اور صرف ایک فیمل اس میں ہمارے پاس نکلی ہے یہ ولی ایک فیمل دو میل یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کالیا کس طرح سے دوستو پیارا لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کالیا کے پیچھے ہی پیچھے یہ ولی فیمل چلے گی اب بڑی ہو چکی ہے اور کالر کتنے پیارے آئے ہیں دوستو اس کے اور ایک میل یہ ہے دو میل لگ 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 ایک فیمل لگ 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 پی کچھو بھی دوستو انہی کے ساتھ آپ گمہ پھرا کرے گا یہ دیکھیں پی کچھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ نیچے آتے ہی یہ بھی بہت خوش ہے کیونکہ یہاں پہ ساری دکس ہی دکس ہوتی ہیں باقی ساری دکس بھی آ رہی ہیں ہیرہ بھی آ رہا ہے بھاگتا ہوا تو دوستو اب ایسا کرتا ہوں ان کی فیڈ لاتا ہوں یہ دو پیر جو ہیں کی سیم مطلب ان کی بریڈ سیم ہے کلر ڈیفرنٹ ہے ان کو وائٹ پیکنگ ڈکس بولا جاتا ہے یہ ٹوم اور جیری ماشاءاللہ یہ چاروں کٹھے گھونتے ہیں اب ان کی دوستو فیڈ ڈالنے کی باری ہے تو فیڈ ڈالتے ہیں دوستو یہ رکھیں میں نے سب کے آگے فیڈ ڈال دی ہے ساری فیڈ بکھرا کے ڈالی ہوئی ہے یہ رکھیں تاکہ سارے برڈز ہمارے مزے لے کر کھا سکیں یہ رکھیں ماشاءاللہ سے چھوٹو گینگ بھی ہمارا پیکچیو بھی ہمارے سارے برڈز کس طرح سے فیڈ کھا رہے ہیں اور ملک اور ملکی کے اتنے بھی پیارے کلر آئے ہیں دوستو یہ والی جو ہے فیمیل ہے اور وہ آگے جو ہے ملک کا جو ہے مل ہے ماشاءاللہ سے یہ بہت پیارے کلر میں آئے ہو رہا ہے اور باکی سو سکس کی ایک ہی فیمیل بچی تھی الفا بریو چارلی بھی فیڈ کھا رہے ہیں اور سارے یہ دیکھیں یہ والا چھوٹو یہ بہت زیادہ تیز ہے پتہ نہیں یہ مل ہے یہ فیمیل ہے اس کے پیارے ساتھ دکھتا ہوں دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دوستو اب بہت چھوٹا چوزہ ہوا کرتا تھا لیکن اب ماشاءاللہ سے بڑا ہو گیا اور یہ دیکھیں سارے کھا رہے ہیں اور یہاں پہ آتا ہوں تو دوستو اندر بھی دیکھتے ہیں کہ یہ نہ ہو اندر کوئی انڈا دیا ہو کیونکہ کافی دن ہو گئے ہیں میں نے تو اور یہ دیکھیں دوستو ہماری ایک ڈک تب ہی میں کہہ رہا تھا کہ ہماری ایک ڈک کم ہے اور یہ کل بہت زیادہ نازک کھا لگتے اس کے مطلب چل ہی نہیں پاری تھی اور آج یہ ڈک ایکسپائر ہو گی ہے یہ دیکھیں کتنی اس کی بری حالت ہوئی بھی ہے اور کمزور بھی بہت زیادہ ہو چکی تھی اور میں نے آج دوستو کاؤنٹنگ بھی کی تھی ڈکس کی تو یہ مجھے کم لگی اور وہی دوستو ہوا چلیں اس کی لائف اتنی تھی اس کو ابھی دفنا بھی دیں گے اور باقی یہاں پہ انڈا تو دوستو آپ سوچیں بھی مت کہ یہاں پہ کوئی انڈا آیا ہو کیونکہ انڈا یہاں سے چوہ کھا جاتا ہے جب تک ہمارے پاس گرمیاں نہیں آئیں گی ہم چوہے کو پکڑ نہیں سکیں کیونکہ سردیوں میں بارشیں ہوتی ہیں اور چوہے کو پکڑنا بہت سازہ مشکل ہوتا ہے باقی یہاں پہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ صرف اور صرف ڈمی انڈے اور روز ڈمی انڈے کی کنڈیشن تھوڑی سی چینج ہوتی ہے کیونکہ چوہ آکے اس کو بھی ہلچل کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ انڈا کہیں ریال انڈا ہے تو کھا لیا جائے باقی یہاں پہ بھی دیکھیں تو یہاں پہ بھی کچھ نہیں ہے اور اس دکھ کو دوستو ابھی بہر لے کے جا کے دفنانہ بھی ہے تو باقی ہم ان کے اور فیڈ بھی ڈالیں گے بھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دستہ سب انجوئے کر رہے ہیں سب کھا رہے ہیں تو دوستو اب اوپر جاؤں گا کیونکہ میں نے جو نیو کلونی بنائی ہے فنچز کی وہ اوپر بنائی ہے ڈائمن ڈاو بھی اوپر رکھے ہوئے ہیں نیو کیج میں ساری فنچز تقریباً 20 فنچز ہیں دوستو سب کھا اوپر رکھا ہوا ہے ایک ابھی ابھی ایکسپائر ہوئی ہے خیر کوئی بات نہیں تو دوستو چل کر آپ کو اپنے نیو برڈز جو کہ اپنے سیٹ اپ پہ لائیاں دکھاتا ہوں چلیں دوستو چلتے ہیں یہ ہے ہماری نیو فنچز کلونی آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے اوپر میں نے اپنی نیو فنچز رکھی ہوئے ہیں اور نیچے ہماری ڈائمن ڈاو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈائمن ڈاو کو میں الگ ہی رکھنا چاہتا تھا شروع سے اور میں نے ان کو الگ یہاں پہ دیکھیں ایک اچھی یہاں پہ لگا دیئے اور ایک وہ کونے میں لگائی دیئے اور ماشاءاللہ سے ہماری چاروں ڈائمن ڈاو یہاں پہ بہت زیادہ ہیپی ہیں بہت جلد نیسٹنگ سٹارٹ کریں گی اور یہاں پہ یہ بریڈ سٹارٹ کر دیں گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں کس طرح سے ہیپی ہیں دونوں فیمیل اور دونوں میل بہت اچھے لگ رہے ہیں یہاں پہ کیونکہ دوب بھی لگتی ہے سارا دن یہاں سے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری جو میل میں قریب کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے آپ دوست دیکھئے گا کہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دور سے دوستو اچھا نظر آئے گا کیونکہ یہاں پہ بیس پیس فینچز کے ہیں اور مٹکیاں میں نے ون بائی ون اوپر نیچے لگائی ہوئی ہیں وہ دیکھیں جتنے بھی فیمیلز ہیں دوستو وہ وائٹ کلر میں ہیں اور باقی زیبرا جو کلر میں ہیں وہ ہمارے سارے میل ہوں گے تقریباً بیس ہیں اور ایک ایک سپیر ابھی ابھی ہوئی ہے وہ نیچے دوستو آپ کو پڑھ گئی دکھائی دے رہی ہوگی وہ رکھیں ابھی ابھی دوستو اس کو پتہ نہیں اڑتے اڑتے فلائی کرتے کرتے گر گئی ہے باقی ہماری ساری فینچز کچھ مٹکیوں میں گینویاں اندر اور کچھ یہ تو دوستو یہ ہماری اوورال کولونی ہے فینچز کی نیو فینچز کولونی اور نیچے ڈائیمنڈ ڈاو کولونی تو ماشاءاللہ سے ابھی ان کو یہاں پہ ہی رکھیں گے تاکہ دوپ وغیرہ لگتی رہے اچھے سے